اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ رچنی گندہ کے بلپس کو گروہ کرنا ٹائم لیپس کے ساتھ شیئر کروں گی یہ تقریباً ایک سال اور کچھ ماہ کے اندر جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے میں نے تو اس میں میں نے سب شیئر کیا کہ کس طرح سے ہم اس کو گروہ کرتے ہیں کس طرح اس کی کیار کرتے ہیں کون کون سے فٹیلائزر کی اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہے اور لوکیشن کس طرح دینی ہے ہمیں اس کو اور بہت خوبصورت سے جو فلاز ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کی خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے جہاں بھی یہ پڑے ہوئے ہوں وہیں پہ سائیڈ مہکی ہوئی ہوتی ہے خاص طور پر جب شام کے ٹائم اس کے نیو نیو کلیاں کھلتی ہیں فلاز بنتے ہیں اس کے تو اس وقت بہت پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو یہ تینوں پوٹ میرے وہی والے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ والا پوٹ لگایا تھا اور یہ والے پہلے سے ہیں جن کو میں نے ٹائم ٹو ٹائم ان کی کیر کی اور ان کی دیکھ بھال کی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سے فلاز پائے اور یہ والا جو پلانٹ ہے یہ دیکھئے اس پہ یہ کلیاں کلیاں کھل کے تو مرچھا چکی ہیں اور آئی تینک کہ اب اس پہ کچھ کلیاں بنیں گی یہ دیکھئے بن رہی ہے تو جب یہ کلیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم نے سٹاک نیچے سے کٹ کر دینا ہوتا ہے تو چلتے ہیں وڈیو کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو گرو کر سکتے ہیں کون سا سائل میڈیا لیتے ہیں جی تو یہ ہیں ٹیوب روز کے بلپ اور ان کو میں نے تقریباً بارہ گھنٹے کے لیے پانی میں ڈپ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں سے سپراؤٹنگ ایریا اس کا واضح ہو رہا ہے ایسے ہی اس کی سپراؤٹنگ بھی اس سائیڈ سے ہو جائے گی یہ تین بلپ آن لائن منگوائی ہیں میں نے اور اس کو جس مٹی میں میں لگا رہی تین بلپ کو یہ نارمل گارڈن سوائل ہے اور پہلے سے اس میں پلانٹس لگے ہوئے تھے تو اس کو ہم نے اس کا جو سپراؤٹنگ ایریا ہے وہ اوپر کی سائیڈ پر کرتے ہوئے ہم نے تینوں بلپ جو ہیں اس سپورٹ کے اندر سیٹ کر دینے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں ان کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی ان کے ساتھ سے یہ دیکھیں جو اوپر پر سی ہوتی ہے اگر وہ اتار دیں تو بھی ٹھیک ہے اگر نہ اتاریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور یہ دیکھیں ہلکھیلکی سی روٹس نمائی ہو رہی ہیں ان کو ہم نچھلی سائیڈ پر کر کے تو سیٹ کر دیں گے تو ایک دفعہ تینوں بلپ لگانے کے بعد ہم بھر کے پانی ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو اووروارٹنگ سے بچانا ہے کیونکہ جب ہم لوگ بلپ گرو کرتے ہیں تو عموماً اووروارٹنگ کی وجہ سے ہی بلپ خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو مقصان ہوتا ہے وہ چھوٹی سی گلتی سے ہو جاتا ہے کہ آن لائن مگواتے ہیں اتنی دور سے اور ایکسپینسیو بھی کافی ہوتے ہیں بلپ لیکن بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ اووروارٹنگ سے ہو جاتی ہے تو ان کو لگا کے ہم نے شیڈی ایریا میں رکھ دینا ہے تینوں بلپ لگ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے دنوں بعد سپراؤٹ ہوں گے تو یہ دیکھیں جی یہ فوراں تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی یہ تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ میں آج ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے یہ تینوں بلپ کی گروت سٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت ہی خوبصورت سے ہیلڈی لیڈز نظر آ رہے ہیں اور بھرا ہوا گملہ محسوس ہو رہا ہے ہمیں تو ان کو اس ٹائم پر فٹیلائزر کی ضرورت ہے اب ان کو گڑائی کریں اور فٹیلائز کرتے رہیں ساتھ کے ساتھ ایک مہینے میں ایک دفعہ ڈال دیں تو یہ دیکھیں جی ایک ماہ کے بعد اس پر برڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے مزید ایک ماہ کے بعد اس کو میں نے ڈی اے پی ڈالا تھا گڑائی کرنے کے بعد تو اس کے اندر جو بھی زکیر ضروری جڑی بوٹیاں نکلیں گی ان کو بھی ساتھ کے ساتھ طرف کرتے جانا ہے اور جب بٹی سوکتی بھی نظر آئے تو ہم نے اس کو پانی ڈال دینا ہے دیکھیں اس میں منتھلی گڑائی کر کے تو چند دانیں ڈی اے پی کے ڈال رہی ہوں میں اور دیکھیں تیسرے سٹاک پہ بھی فلاورنگ برڈز آ چکی ہیں تو یہ دیکھیں جی چند دنوں کے بعد ہماری جو فلاورنگ سٹاک پہ کلیاں بنی ہیں وہ کھلنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور امید ہے کہ بہت ہی خوبصورت سے پلاز دیکھنے کے لیے ہمیں مل جائیں اور تینوں جو برڈز تھے وہ اپنی فل گروت پہ ہیں اس وقت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے فلاورنگ سٹاک نظر آ رہے ہیں تیسرے دن یہ دیکھئے بہت خوبصورت خوشبو کے ساتھ یہ ایریا مہکہ پڑا ہے اور خوبصورت سے فلاورنگ سٹاک نظر آ ہی رہے ہوں گے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یوں دماغ کو تازگی بخشتی ہے کہ مزا آ جاتا ہے انسان کو ٹیوب روز کے فلاورز کی جو فرگننس ہوتی ہے تو ساتھ کے ساتھ اس کے اوپر کلیاں بنتی جاتی ہیں اور نیچے کے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ سپینڈ ہوتے جاتے ہیں اور قدرتی طور پر یہ جیسے ہی سپینڈ ہوتے ہیں یہ خود بخود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں سپینڈ فلاورز اور آگے آگے اس کی کلیاں بنتی رہتی ہیں اور پھول کھلتے رہتے ہیں تقریباً دس پندرہ دن تک تو ایک سٹاک جو ہے وہ فلاورز دیتا رہتا ہے ہمیں بلکہ بعض وقت اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لئے جتنا اچھا ہیلڈی پلانٹ ہوگا آپ کا اتنی ہی اچھی اس کی گروتھ ہوگی اور اتنی ہی زیادہ فلاورز آئیں گے اس کے اوپر بہت پیاری خوشبو والے یہ خوبصورت سے فلاورز اب کم ہونا شروع ہو چکے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو دوسرے میرے پاس پلانٹس ہیں ان کی گروتھ کس طرح سے چل رہی ہے اور ان کی مینٹیننس سمنے کس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرے پہلے سے جو لگے ہوئے رچنگندہ کے پلانٹس تھے میرے پاس یہ وہ ہیں اور یہ دیکھیں ان کے جو فلاورنگ سٹاکس ہیں وہ سپینٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم کے لئے اپنے پلانٹس کو کس طرح سے سیو کرنا ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ گرین ری چاہتے ہیں تو صرف فلاورنگ سٹاک کٹ کر دیں لیکن میں اپنے پلانٹس کو ان کے جو بلپس ہیں ان کو ہیلڈی بنانا چاہتی ہوں جس کے لئے میں ٹوٹلی پتیاں جتنی بھی ہیں ان کو بیس میں سے رکھ کے کٹ کر دوں گی اور جتنی بھی جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ہیں اس کے اندر ان کو نکالوں گی کوئی بھی لیو نہیں چھوڑوں گی اور اچھی طرح سے پورس کی صفائی کر لوں گی تو ساری جڑی بوٹیاں اور جو بھی سوکی پتیاں ہیں وہ نکال کے تو ان پورس کی ہم اچھی طرح سے گڑائی کر دیں گے اچھی طرح سے گڑائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں یہ بیزل بھی نکلا ہوا تھا تو اس کو میں کسی اور پورٹ میں ریپورٹ کر دوں گی اور پلانٹ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہم نے جو بلپ لگا ہوا ہے گملے کی بلکل ساتھ ساتھ سے ہم نے تقریباً دیڑ دو دو انچ تک اچھی طرح سے گڑائی کر دینی ہے تاکہ مٹی میں ایریشن سسٹم اچھا بنے اور سب غیر ضروری چیزیں اس میں سے نکال کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ساری پتیاں تھیں بھرا ہوا پلانٹ پتیوں سے لگتا تو خوبصورت ہے لیکن اس کی گروت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی کیونکہ پتیاں فوڈ سا کرتی رہتی ہیں یہ ڈی اے پی کے چند دانے میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دونوں پورٹس کے گملے کے ساتھ ساتھ میں ڈی اے پی ڈال کے تو مٹی کے اندر مکس کر دوں گی اس کو میں این پی کے یا اس طرح کے جو اور بہت زیادہ مٹی لائزر آ رہے ہیں وہ گرو نہیں ڈالتی میں صرف وہ ہی ڈالتی ہوں جو مجھے ایزی لی اویلیبل ہو جائے تو بس اسی طرح سے سرکل چلتا رہتا ہے کہ فلاورنگ سٹاک آتا ہے جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں بیس میں سے نیچے سے اور اس کے بعد اپنے ٹیوبرز کی اچھی گروت کے لیے اس کے لیوز بھی کٹ کر دیتے ہیں اور پھر سے نیو سپراؤٹنگ ہوتی ہوتی ہے اور نیو نیو لیوز آتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں پھر نیو فلاورنگ سٹاک آ جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ٹوپک اچھا لگا ہوگا تو اجازہ دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہیپی گرننگ اللہ حافظ جنس موسیقی